بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پنجاب یونیورسٹی لاہور نے بی اے بی ایسی ایڈی پی آرٹس سائنس کے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا طلب کیا ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیوں ڈیٹا طلب کیا گیا ہے کون سے ڈیٹا طلب کیا گیا ہے اور آپ نے کس طرح آن لینڈ ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ٹائم ویسٹ کی بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پنجاب یونیورسٹی لاہور نے بی اے بی ایسی ایڈی پی آرٹس سائنس کے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا طلب کیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بی اے بی ایسی کے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے امتحانات ہونے تھے تو اب جو ہے وہ وہ بھی جو ہے وہ تحیر کا شکار ہو گئی ہیں پنجاب یونیورسٹی نے فصلی فیصلہ کیا تھا کہ اکتیس مئی تک ملتوی کیے گئے ہیں تو ہم تمام سٹوڈنٹس کے جو ایکزیم ہیں وہ جون میں کنڈکٹ کریں گے لیکن وائرس کے جو ہے ریسینٹلی ہم دیکھیں سیچویشن اس کے حوالے سے بات کریں تو بہت مشکل ہے کہ اکتیس مئی کے بعد بچوں کے ایسیم ہوں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کے جو ایسیم ہیں وہ آن لائن لیے جائیں گے اب بھی یہاں پہ ایک بات کلیر کر دوں کہ آن لائن ایسیم لینے کا ابھی فلحال نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنے اس آن لائن ایسیم کے فیصلہ کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے سٹوڈنٹ کے کچھ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ کون سا ڈیٹا ہے اور آپ نے کس طرح اپ ڈیٹ کرنا ہے چلیئے ہم پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں یہاں پہ آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے پنجاب یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ سائٹ پہ آپ کو کچھ نوٹیفکیشن نظر آ رہے ہوں گے جو انہوں کی اپ ڈیٹ آئی ہے فرس پہ آپ چیک کریں ڈیٹا کلیکشن آباؤٹ ای میل اڈریسز آف بی ای بی ایسی اسوسیٹ ڈگری ان سائنس آرٹس پارٹ ون پارٹو اینور ٹو تھو تھوزنڈ ٹوئنٹی چلیئے میں اس پہ روکے کرتا ہوں تو یہاں پر ان کی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں نیو اپ ڈیٹ آئی ہیں یہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ڈیٹا آپ کا ای میل اڈریس آپ کا فون نمبر اور آپ کا وٹس ایپ نمبر جو ہے آپ نے وہی اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کس طرح کرنا ہے چلیے ہم چلتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پلیز کلیک ہیئر ٹو سمیٹ انفرمیشن یہاں پر ہم کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سی اپلیکیشن فرم آئے جائے گا تو یہاں پر جو ہے وہ دو پارٹ دیئے ہوئے آپ ان دو میتھرز میں سے چوز کریں گے لوگن کرنے کے لیے فرس پہ جو ہے وہ ریڈیسٹریشن نمبر ہے شناکتی کار نمبر ہے اور آپ کی ڈیٹ آ برت ہے اگر آپ کے پاس شناکتی کار نمبر نہیں ہے تو آپ اپنا ریڈیسٹریشن نمبر لکھیں گے اور یہاں پر اپنا فل نیم لکھیں گے اپنے سامنٹ کر دینا ہے سامنٹ کرنے کے بعد ایک سیکنڈ فرم آئے گا سیکنڈ فرم پر کیا لکھا ہوگا آپ کا نیم لکھا ہوگا آپ کا فادر نیم لکھا ہوگا آپ جینڈر آپ کا مل فی میل منشن ہوگا آپ کا ایڈریس منشن ہوگا آپ کی ریڈیسٹریشن نمبر ہوگا یہ لکھا ہوگا اور تین باکس جو ہے خالی چھوڑے ہوں گے ایک ایمیل کا ایک موبائل نمبر کا ایک ورس اپ نمبر کا تو آپ نے اپنی ایمیل آئی ڈی اس باکس میں لکھنی ہے پھر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا ورس اپ نمبر لکھنا ہے یہ لکھ کے آپ نے سامنٹ کروا دینا ہے آپ کا جو ہے ڈیٹا ہے وہ سامنٹ ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی نے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آن لائن پورٹر جو ہے وہ انٹروڈیوز کروایا ہے آپ نے وہاں پہ جا کر اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ دس مایر دوہزار بیس ہے اگر پیٹ کر رہا ہوں ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ دس مایر دوہزار بیس ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر چینل پر نئی ہیں تو ریڈ بٹھن دبا کر سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ